اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بران جاری ہوں ہوم میڈ چوکلیٹ جس کے لیے میں نے چوکلیٹ بسکٹ لے لیے ہیں کافی پاورڈر لیا ہے میں نے آدھا ٹی سپون برائی ملک لیا ہے میں نے چار ٹی بل سپون چینی یعنی کہ شگر لیا ہے میں نے تین ٹی بل سپون یا جتنی آپ کو ہسپیز آئی کا جتنی زیادہ مزید یعنی کہ میٹھی چوکلیٹ چاہیے پانی میں نے لیا ہے آدھا گپ اور یہ بلینڈر میں نے لیا ہے کیونکہ مجھے چوکلیٹ بسکٹ جون سے ہیں وہ بلکل پاورڈر فارم میں چاہیے آپ دیکھ لیں ساری انگریڈینٹس اچھا جی چلیں برانہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب چیزوں کو سائٹ پر کر کے سب فرس ٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے سارے بسکٹ کو اسے بلینڈر میں ڈال کے پاورڈر کر لیں گے اچھا آپ نے ایک میری ٹپ کو یاد رکھنا ہے میں نے تو اوریو بسکٹ لیا ہے کریمی تو میں اس کو سیٹ کر لوں گی لیکن آپ نے ڈرائے بسکٹ چوکلیٹ لینے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پاتھ لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو فریز کھٹتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹائم لگاتی ہے اور اچھے سے فریز نہیں ہوتی ہماری چوکلیٹ تو آپ نے بلکل ڈرائے چوکلیٹ بسکٹ لینے ہیں اچھا جی اب میں ایسا کری ہوں کی بسکٹ کو توڑ کے اس میں بلینڈر میں ڈال رہی ہوں ون بائی وان سب بسکٹ کو اس میں ڈال کے اور ہم اپنے بسکٹ کو بلینڈ کر لیں گے ان کو پاورڈر فارم میں لے آئیں گے اچھا جی اب میں اس میں شامل کروں گی کوفی کوفی آدھر آدھر ٹی سپون یعنی کہ ہاف ٹی سپون ملک گرائے ملک شامل کروں گی اور چینی لوں گی اس میں چینی آپ اپنی حسبے ضرورت بھی یوز کر سکتے جتنی آپ کو پسند ہو زیادہ میٹھا کرنا تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تقریباً 3 ڈیبل سپون اس میں شامل کیے تھے اچھا جی اب ایسا ہے کہ میں اس کو بلینڈ کر لوں گی بلینڈر میں اور پاورڈر بلکل کر لوں گی اور آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو بلینڈر یہ کچھ بھی آپ یوز کر رہے ہیں وہ بلکل بھی گیلا نہ ہو یعنی کہ ویٹ نہ ہو بلکل ڈرائے ہر چیز آپ نے یوز کرنی ہے اس کے لئے چلیں جی اب ہمارے بسکٹوں سے بلینڈ ہو رہے ہیں دو سے تین میلٹ یہ لگیں گے وہ بسکٹ سارے بلینڈ ہو جائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو انسا ہے یہ سارے بسکٹ جو انسے ہیں وہ پاورڈر فارم میں آگے ہیں اب اگلا سٹپ یہ ہے میں اس کو ویپ کروں گی پانی تھوڑا تھوڑا شامل کر کے پانی آپ نے ایک دم سے نہیں ڈال دینا بلکل جتنا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو فیل ہو کے اب ضرورت ہے تو اس میں ڈالنا ہے شامل کرنا ہے کیونکہ ایک دم سے ہم کریں گے تو یہ سارا جو انسا ہے یہ جو پاورڈر ہے یہ بلکل ایسے پتلا نہ ہو جائے پھر ٹھیک طرح سے اچھے سیٹ نہ ہو اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ایک دم سے شامل نہیں کرنا آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے تو آپ اس کو الیکٹرک بیٹر سے بھی کر سکتے ہوں اس سے ذرا جلدی ہو جائے گا میں ابھی پہلے اس سے ہی کر رہی ہوں اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں الیکٹرک بیٹر بھی یوز کروں گی لیکن آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ اس کو بھی آرام سے اس طریقے سے بھی تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور یہ آپ کا بیٹر تیار ہو جائے گا آپ دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا کے پانی شامل کی ہے مجھے تھوڑا سے اس میں چنگس فیل ہو رہے تھے تو اس لئے میں اس کو الیکٹرک بیٹر سے کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس چوکلٹ میں چنگس نہیں چاہیے تقریباً یہ میں نے دو سے تین منٹ کے لئے کیا تھا الیکٹرک بیٹر سے اور آپ اب یہ دیکھیں بلکل ماشاءاللہ اچھے سے ہمارا ریڈی ہو گیا بلکل کریمی سا بلکل بھی ایسا ہی نہیں لگ رہا کہ اس میں کچھ کوئی چنگس ہیں یا کچھ بھی بلکل کریم کریم کی طرح کی بلکل چوکلٹ ریڈی ہو گئی ہے اچھا جی اب میں اس کو ایسا کروں گی کہ آئسنگ پری جونسی ہے اس میں اس میں اس کو اس میں ڈالوں گی اور اس کو فریز کروں گی دو گھنٹے کے لیے اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ دو گھنٹے میں بھی نہیں اچھے سے فریز ہوا تو آپ اس کو اور تھوڑا ٹائم کے لیے فریش میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اویسلی یہ اوریجنل چوکلٹ تو نہیں ہے یہ تو چوکلٹ بسکٹ سے ریڈی ہوا ہے تو یہ تھوڑا سا فریز ہونے میں ٹائم لے گا یہ دیکھیں ہماری ٹری بلکل ریڈی ہو گئی ہے تھوڑا سا بچ گیا تھا وہ میں چھوٹے سے کپ میں ڈال لیا ہے اور میں نے اس کو دو گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں دو گھنٹے بعد ہماری چوکلٹ بلکل ریڈی ہے ماشاء اللہ سے الحمدللہ میں نے ایک تھوڑی سی نکال کے تھوڑی سی چیک کی تھی کہ مزے کی بنی ہے اور یمی بہت مزے کی بنی ہے میں آپ کو بھی نکال کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں ہماری چوکلٹ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چوکلٹ اچھے سے تیار ہوئی ہے اور آرام سے باہر بھی نکل رہی ہے کیونکہ ٹری جنسی ہے وہ نیچے سے سیلیکون ٹری تھی آپ دوسری بلکل ٹری میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا نکلنے میں تھوڑا ٹائم لے گا اچھا یہ پانی سے بنی ہے پانی سے میں نے اس کو کیا ہے سارا پروسیس اس کا تو یہ دیکھیں آپ نکلنے کے فوراں بعد یہ ملٹ ہونا سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ اس کو کھائیں بنائیں اور مزے سے انجوائے کریں اور اس کو چلدی سے فریش میں رکھ دیجھے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مزے کی چوکلٹ آپ کو میری ریسپی پسند آئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اس ریسپی کو بالکل میرے ٹیپ سے ریڈی کریں گے تو بہت مزے کی بنے گی انشاءاللہ یمین اپنا بہت سارا حیال رکھیں مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا چوکلٹ کو ٹرائے کیجئے گا بنانا اللہ حافظ